اسلام علیکم ایوریون ایڈوکیشن اپڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں فینارٹ دپارٹمنٹ پنجاب میں جوبز اناؤنس کی گئی ہیں پورے پنجاب سے میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں کون سی پوزیشنز اناؤنس کی گئی ہیں کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپڈیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ یوٹیوب پر مجھے لگتا ہے کہ میرا وہاں چینل ہے جو آپ کو تفصیل پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ بہت سے چینلز ایسے ہیں جو جوبز کے اپڈیٹس دیتے ہیں لیکن وہ دو منٹ کی ویڈیو میں بتا دیتے ہیں یہاں پہ جوب آئی ہیں جا کے یہ کر لیں لیکن الحمدللہ جب بھی ویڈیو بناتا ہوں دل سے بناتا ہوں د اکمل اے ٹو زی جو ہے وہ اپلائے کرنے کا طریقہ سارا کچھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو لمبے ضرور ہوتی ہے لیکن آپ کو کسی سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ آناؤنس ہونے والی جوب اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹی ایڈورٹائزمنٹ پر چلتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فنانس دپارٹمنٹ پنجاب میں جوبز ایناؤنس کی گئی ہیں سب سے پہلے پوزیشن کا نام ہے جونئر کلرک سٹارٹ میں آپ کو تین سال کے کنٹیکٹ پر برتی کیا جائے گا بعد میں آپ کو ریگلر کر دیا جائے گا اور اس کا جو سکیل ہے وہ گیارہ ہے دو پوزیشنز ہیں اوپن میریٹ پر فنانس دپارٹمنٹ کے اندر انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ویڈن والے اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹائپنگ سپیڈ ٹونٹی فائی ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے انٹر پھر آپ نے جو ہے وہ اس میں آئیکم کیا ہوا ہے مطلب آپ کی ایسی ڈگری جو کہ انٹرمیڈیٹ کے ایکویلنٹ ہے اور سیکنڈ ویڈن ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ ٹونٹی فائی ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے اگر میں اس کی جو ہے وہ ایج لیمٹ کی بات کروں تو ایج لیمٹ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایج میں جو میل ہیں میل کے لیے جو ہے وہ تیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں اٹ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن ہے گورنمنٹ اور پنجاب کے رولز کے مطابق اور فی میل جو ہے وہ اٹھارہ سے تیتی سال تک اپلائی کر سکتی ہیں اور اس میں بھی گورنمنٹ اور پنجاب کے رولز کے مطابق فی میل کے لیے آٹھ سال کی جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن ہے نیکٹ پہ بات کرتے ہیں جی جنڈر کے حوالے سے اور آپ کے سلیبس کے حوالے سے ساتھ سلیبس کے بارے بھی بات کر لیتے ہیں جنڈر جو ہے وہ میل فی میل ٹرانس اپلائی کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے آپ کا جو بھی ڈسٹر کا ڈومیسائل اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کی جو پلیس آف پوسٹنگ ہے وہ لہور میں ہوگی اوکی ہو گیا اگر میں یہاں پہ ٹیسٹ لیوز کی بات کروں تو آپ کا وان پیپر ایم سی کیوز ہوگا ہنڈر ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا ٹھیک ہے آپ کو نائنٹی منٹس دیے جائیں گے اور جو ہنڈر ایم سی کیوز ہوں گے وہ جنرل نالج پاکستان سٹڈی کرنٹ افیر اسلامی سٹڈی جیوگرافی بیسک میتھ انگلیش اردو ایوڈی ڈی سائنس اینڈ کمپیوٹر سٹڈیز میں سے جو ہے وہ بنے گا ٹھیک ہے اور اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے اگر آپ تکہ لگاتے ہو اور تکہ غلط ہو جاتا ہے تو آپ کا ٹوٹل نمبر میں سے پوائنٹ ٹوانٹی فائیو یعنی کے پوائنٹ ٹوانٹی فائیو جو ہے وہ مارکس مائنس کر دیا جاتی ہیں اوکی ہو گیا ویورز اب یہ جونئر کلرک تھی اب بات کر لیتے ہیں کہ سٹینو گریافر کی بھی جو ہے وہ فنانس دیپارٹمنٹ کے اندر آنونس کی گئی ہیں جس کی ٹوٹل جو ہے وہ تین پوزیشنز ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتی ہیں اس کا پندرما سکیل ہے سٹینو گریافر ہے اس کا بھی سٹارٹ میں تین سال کے لیے جو ہے وہ کنٹریکٹ بیس پہ بڑھتی ہوگی اس کے لیے جو کالیفکیشن ریکوائیڈ ہے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ بھی انوال اپلائی کر سکتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ کوئی بھی یعنی کہ ایف 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 سی آئی کم جو پہلے بتایا جونئر کلرک کے لیے اوکی ہو گیا اس میں سپیڈ کی ڈیمان کی گئی ہے جو سٹینو گریافر اس کے لیے دو قسم کی سپیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک شوٹ ہینڈ کی سپیڈ ہوتی ہے جو کہ ہنڈر ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے اور انگلیش کی سپیڈ جو ہے ٹائپنگ سپیڈ پینتیس ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے اوکی اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے کینڈیٹس جن کی اردو شوٹ ہینڈ کی سپیڈ جو ہے وہ سکسٹی ورڈز پر منٹ ہے اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ ٹونٹی فائی ورڈز پر منٹ ہے اردو کی تو دین ان کو ہم ترجیح دیں گی اوکی ہو گیا ایج لیمٹ کی بات کر لیتے ہیں تو ایج لیمٹ وہی سیم ہے میل اٹھارہ سے پچیس والے اور فی میل اٹھارہ سے تیتیسے سال والے اپلائی کر سکتی ہیں اور پلیس و پوسٹنگ وہی سیم ہے میل فی میل ٹرانسجنڈر پورے پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر انگلیش شوٹ ہینڈ تیسٹ ویل بھی ہیل دی سپیڈ انڈر ورڈز پر منٹ انگلیش ٹائپنگ ٹیسٹ سپیڈ جو ہے وہ ٹرٹی فائی ورڈز پر منٹ کمپیوٹر اور یہاں پر انہوں نے اس کا جو ہے ٹیسٹ کا نہیں بتایا تو ظاہری بات ہے ٹیسٹ تو اس کا بھی ہوگا ٹھیک ہے یہ سیم اوپر والا سلیبس ہوگا اور اوپر لکھا ہے ایف ہیلڈ ایف ہیلڈ کا مطلب ہوا اگر منعقد ہوا تو تو منعقد لازمی ہوگا بعض اوقات کوئی ایشیو آجاتا ہے جیسے کرونا وائرس تھا اس کی وجہ سے کچھ سیٹوں کی انٹلوی ہوگئے تھے اس لیے تو اس کا بھی جو ہے آپ کا ٹیسٹ ہی ہوگا لیکن آپ کا جو یہ آپ کے جو ٹائپنگ اور آپ کے سکلز کے حوالے سے ٹیسٹ ہے یہ ذرا تگڑا ٹیسٹ ہوگا اوکے ہوگا ایفی ورڈز یہ پوزیشنز ہیں دو سٹینو گرافر اور جونئر کلر جو کہ انناؤنس کی گئی ہیں فنانس دپارٹمنٹ پنجاب کے اندر اب بات کر لیتے ہیں آپ کو یہ ایڈورٹائزمنٹ کہاں سے ملے گی آپ اس کو تو آپ اس کے لیے پلائی کیسے کر سکتے ہو سمپل آپ جاتے ہو جی آپ نے ٹیب اوپن کرنا ہے پی پی ایسی ڈوٹ جی اوپی ڈوٹ پی کے پنجاب پبلک سرورس پرویشن کی آفیشل ویب سائٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کو ایک بلیک بٹن مل جائے گا پلائی آن لائن اگر پی سی پہ کر رہے ہو تو آپ کو اسی جگہ پہ مل جائے گا اور اگر آپ موبائل پہ کر رہے ہو تو سکرول ڈون کریں گا وہاں بھی آپ کو بٹن مل جائے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کرو گے تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ پوزیشن شو ہو رہی ہے جی یہ دیکھیں جونئر کلرک سٹینو گرافر اب آپ نے مثال کے طور پر جونئر کلرک کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کرو گے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو اس کی کچھ ڈیٹیلز اوپن ہوگی یہاں پہ میل فی میل ٹرانسجنڈر سارا اس کی جو فیس ہے وہ فی ہے سکس ہنڈر روپیز یعنی کہ چھے سو رپے آپ نے جو ہے وہ جمع کروانی ہے کیسے جمع ہوگی اپلائی کیسے کرنا ہے تھوڑا سو اوپر ویو دے دیتا ہوں اور ویسے جو ہے میں نے پی پی آسی پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے یعنی کہ پی پی آسی کی طرف سے جو ہے لیکچرر کی جوبز آئی تھی میں نے جو ہے وہ سٹیپ با سٹیپ اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ شیئر کیا تو اس کی جو وہ ویڈیو ہے اگر آپ اپلائی کرنے آپ کو نہیں پتا تو یہاں ٹاپ جو ہے وہ کورنر میں ایک آئی بٹن ہوگا اس آئی بٹن کے اندر آپ کو وہ والی ویڈیو مل جائے گی بس وہاں پر لیکچرر کا بتایا ہے طریقہ کار جو ہے وہ سیم ہے اوکے ہو گیا آپ نے یہاں پہ فیل اپ اپلیکوشن فرم کے اوپر کلک کرنے جیسے کلک کرو گے آپ کے سامنے اس طرح سے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں پی پی ایسی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ آن لائن اپلائی کیا جاتا ہے آپ کو ڈاکومنٹ جو ہے وہ وزریعہ ڈاگ بیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آن لائن اپلائی کرنے کے جو کچھ سٹیپس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دوں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے جو ہے وہ چلان فرم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا اپنے پرنٹ لینا ہے اسے فیل کرنا ہے یہ تینوں چیزیں ہیں آپ نے اس ڈیوائیس کے اندر رکھ لینی ہے جس ڈیوائیس سے آپ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ آن لائن اپلائی ہوگا تو اس کے لیے ضرورت ہے لیکن فی سب سے پہلے پی کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے فی پی کرو گے پھر اپلائی کرنا آپ سٹارٹ کرو گے یہ کرنے کے بعد آئی کنفرم کے اوپر کلک کر کے اپلائی آن لائن کے اوپر کلک کر دو گے اس طرح آپ فصلی انیشیل انفرمیشن ایڈ کرو گے پھر پرسنل انفرمیشن ایڈ کرو گے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایڈیوکیشن ریکورڈ ایڈ کرنا ہے ایک سفیڈنس ایس تو وہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد سمیٹ کر دینا ہے آپ کو ممبائل نمبر پر اور آپ کی ای میل آئی ڈی کے اوپر جو ہے وہ پی پی ایسی کی طرف سے ایک میسیج آ جائے گا جس کے اندر آپ کا سی این ایسی نمبرو بتایا ہوگا کہ آپ نے کس پوس کے لئے اپلائی کیا ایک ٹوکن نمبر ہوگا ایک اپلیکیشن نمبر ہوگا ٹوکن نمبر اپلیکیشن کا فائدہ یہ ہے اپلیکیشن نمبر کا اگر فارک سیمپل آپ کی کوئی جو ہے وہ گلتی ہو جاتی ہے فرم کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ایڈیٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ جو ہے دس جنوری رات بارہ بجے تک جو ہے وہ اس کے لئے ایڈیٹ کر سکتی ہیں اپنے اپلیکیشن فرم کو اپلیکیشن نمبر اور ٹوکن نمبر کی مدد سے اوکی ہوگا اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ دس جنوری دوہزار بائیس ہے دس جنوری دوہزار بائیس رات بارہ بجے تک آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے تو ایڈیٹ اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی کوئیچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے کہ میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹس رنوانس ہونے والی جو اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ